کیوں؟ اگر کوئی شخص شراب کی بوتل پر روح افضاء لکھ دے تو کیا اسے اس کی اجازت دینا مناسب ہے؟ اس فراڈیے دھوکے باس کو غامدی صاحب بھی خود سزا دینے کے قائل ہیں کہ اس سے لوگوں کا نقصان ہے لیکن اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کفر کو اسلام بتائے تو اس دھوکے سے کیا ہوگا؟ لوگوں کا ایمان تباہ ہو جائے گا لیکن غامدی صاحب انہیں سزا دینے کے قائل نہیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ غالب جدید مغربی تہذیب ایسا نہیں چاہتی امریکہ، یونیٹی نیشن، یورپی یونین اور تمام عالمی قوتیں ایسا نہیں چاہتی ہیں ان کے لبرل سیکلر ایجنڈے میں یہ بات شامل نہیں ہے ناظرین غامدی صاحب اور ان کی طرح کے بہت سارے لوگ مزید بڑھتے چلے جائیں گے اور اسی طرح سے آپ کے سامنے الوجن آتا رہے گا اس لیے چوکنہ رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں